پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ کہنا چاہیے یہ فکر تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ساتھ ایک ساتھ کا تفکر اور غور فکر جو ہے فرمایا کہ ایک سال کی عبادت سے افضل ہے اس لئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فرمایا کہ دو رکعت نماز تفکر اور غور فکر اور توجہ کے ساتھ فرمایا کہ ساری رات کی بے دلی کی نماز سے افضل ہے اب پوری توجہ اور فکر کے ساتھ کہ میں اس رب قائرات کے سامنے دو رکعت پڑھنے لگاؤں جس سے اتنے وسیعہ آسمان مرائے ستاروں کو حسن بخشا چان سورے کی طاقتیں برائیں زمینوں کو وسطیں برائیں دریاؤں کے اندر کیا تغیانیاں اور کیا کچھ نہیں رکھ دیا کیسے خزانے رکھ دی ہیں میں اس اللہ کی دو رکعت پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر فرمایا یہ دو رکعت ساری رات کی بے فکری کی عبادت سے افضل ہے یہ تفکر اتنی بڑی عبادت ہے اور آج ہم ہر عبادت کو عبادت سمجھتے یہ تفکر اور فکر غور اور فکر کو عبادت نہیں سمجھتے جبکہ اللہ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک بند ہے جو عقل مند علی الالباب ہم عقل مندوں سے کہت یارے بڑا عقل مند ہے اسے دو پی ایش ڈییں کی ہیں انگلیش میں پی ایش ڈی کی ہیں میت میں پی ایش ڈی کی بھئی دو پی ایش ڈییں کی ہیں ماشاء اللہ کولمبیا کا پروفیسر ہے بھئی یہ انوائیو کے اندر جناب بھی ڈین لگا ہوا ہے ہمارے عقل کا بیار یہ ہے بڑا عقل مند اور یہ جا اس کا بزنس اور یہ اتنا بڑا بزنس کرتا بھئی یہ لاکھوں اور کروڑوں کماتا ہے لاکھوں اور کروڑوں کماتا یار یہ تو جناب ایسا سمارٹ ہے یہ ایم بی اے کے اندر جناب اس نے ڈگری لیوی ہے فلان جگہ لاکچر یہ ہے ہمارے ہیں صرف یہ میں یار رہ گیا اللہ فرماتے ہیں عقل مند کس کو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں اولیلالباب عقل والے وہ ہیں جن میں دو وصف پائے جاتے ہیں ایک وصف یہ اللہ زینہ یذکرون جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت اس لئے کہ غلام اپنے حقا کو ہر وقت پکارے تو یار اس سے زیادہ عقل مند اور کون ہوگا فرما کہ یہ دوسرا فکر فکر کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں یار یہ آسمان و زمین کی تخلیق یار یہ کس نے میں کیسے بنائی بلکہ اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں یار اللہ نے ہاتھ کیسے بنا دیئے نوٹ کیسے بنا دیئے حالکہ اس کے بنانے والا بظاہر کوئی نظر آتا ایک ماں کے ہندیرے پیٹ کے اندر ساری سننائی کر گیا کوئی یار کون ہے وہ جو کر رہا ہے وہاں میڈیکل سائنس بھی یہاں بے بس نظر آتی ہے کہ یار کیا سننائی ہے اندر ہی اندر کوئی کاروائی ہو رہی ہے اتنے پردوں کے اندر اندر پردوں اور رہنیروں کے اندر چھپا کے ہو رہا ہے اور ایسی چھپی ذات کر رہی ہے جو ذات بھی نظر نہیں آتی یار یہ کون ہے تو یہ سوچے گا تو اللہ کہتے ہیں مجھ تک پہنچ جاؤ گا کہ میں ہوں وہ فکر کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں رب بنا ما خلق تحاظہ باطلہ اے اللہ یہ کائنات بیکار پیدا نہیں کی کوئی مقصد ہے مقصد ہے آج چھوٹی سوئی اور بٹن بنانے والا کہتے ہیں بھی کسی مقصد کے تحت میں نے بنایا ہے یہ چپل اور جوتی میں نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہے تو اللہ تبارک وطالہ اتنی بڑی کائنات بیکار بنائی ہو مقصد ہے اور آگے کیا کہتے ہیں سبحانہ کا فقی نعزاب بننا آپ پاک ہیں ہر نقص عیب اور کمزوری سے پاک ہیں فقی نعزاب بننا ہمیں جہنم کی عذاب سے بچائیے گا تو دیکھو فرمایا یہ اقل مند لوگ ہیں جن میں دو کمال تو تفکر فکر یہ اتنے بڑی دولت سوچو